بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے اس قرآن میں انسان کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے مگر انسان بڑا ہی جگڑالو واقع ہوا ہے اے انسان تو آشتہ آشتہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے ایمان اور حیاء دو ایسے پرندے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک اڑ جائے تو دوسرا خود بہت اڑ جاتا ہے جو برا کے ہیں چھپ ہو جاؤ جو ستائے اور تنگ کرے تو اس پر صبر کرو اللہ کی قسم ایسی طاقت بن جاؤ گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے ایبو کا پتا چلنے لگ جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہاری لئے مسئلہ بن جائے گا تم مسجد میں جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو وہ تمہیں کھانا کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا معافی مانگنا بھی سیکھو اور معاف کرنا بھی سیکھو ان صفات کے ساتھ آپ کا دین دنیا اور رشتے محفوظ رہیں گے جو لڑکی اللہ کے رضا کے لیے پدہ کرتی ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتی ہے جس کے سر سے پردہ ہٹ گیا تو سمجھ لو اس کے سر سے اللہ کا سائے ہٹ گیا تو حجت کی نیت کر کے سویا کرے کیونکہ اللہ رب العزت نیت پر بھی عجر عطا فرماتے ہیں اگر کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کٹنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے اور وہ میرا رب ہی ہے جو ایک آنسوں پر ساری عمر کی گناہ کو ماف کر دیتا ہے بے شک وہ بڑا غفور و رحیم اور ماف کرنے والا ہے انسان اس دولت پر اتنا گرور کیوں کرتا ہے جو اگر احلال ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہے تو اس کا عذاب سہنا پڑے گا اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتا چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر اور پھر پوچھے گا بتا کون تیرا ہے سوائے میرے انسان کی نسبت اللہ سے تلق جوڑنا آسان ہے کیونکہ اللہ دودھکارتا نہیں ہے اس کی طرف ہاتھ بڑا ہو تو خود آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیتا ہے